اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریے سے ہوں کے آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت کیا سیچویشن چاہ رہی ہے جی کیا نئی خبریں کچھ نئے انیلیسیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں سو آئی ریکویسٹ آل اف یو ٹو ہیو ٹو ہیو ٹھرو دس ویڈیو کمپلیٹلی اور اس کو اگر آپ پسند کریں تو دو لائک دی ویڈیو از ویڈیو از سبسکرائب می چینل جی تو لیسٹ سٹارٹ بیڈ ایٹ اب اس میں فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے اور خاص طور پر جو آلن ٹاج ہیں فیڈل منسٹر فور ایڈوکیشن ہے جی اسٹریلیا کے انہوں نے کچھ چیزیں اب اس میں ان کو ریٹریٹ کیا جی کہ کب جو ہے جی وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کا ریٹن جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا اس بیاس ہندی کی نیوز جی اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اس میں انہوں نے کہا جی کہ آلن ٹاج نے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کا ریٹن ہے اسٹریلیا سے ویکشنیشن ریٹ فیڈل گورنمنٹ اب فیڈل گورنمنٹ کون ہے جی آلن ٹاج میں لی اس میں لیو آلی ہے اس کے ساتھ کہ جو سٹوڈنٹ کی انٹری ہے جی لارج نمبر دیائر وڈ بگن وین اپ تو سیویٔ پرسنٹ اوپ دی ایلیجیبل پوپولیشن gets fully vaccinated اب اس بار کا ذکر پہلو بھی ہو چکا ہے ان کی جو last meeting تھی national cabinet اس میں انہوں نے یہ goal set کیا تھا کہ 70% اور then 80% کیونکہ 70% کے اوپر lockdown جو ہے ان کو remove کرنا شروع کر دیا جائے گا اور 80% پہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو international travel ہے اس کو resume کیا جائے گا اور اس میں جو international students اور اسی طرح سے جو other economic cohorts ان کو allow کیا جائے گا کہ they would come back to Australia اب اس میں سیمیٹی پرسنٹ آف الیجیبل پاپولیشن سے مراد یہ ہے سولہ سال یا اس سے زیادہ کی ایج کے جو لوگ ہیں وہ fully vaccinated ہو جائیں اب اس میں اس وقت ہم پیرائے میں دو چیزوں پہ غور کریں گے میں نے آج ہی ایک اور اپنی جو پوسٹ ہے جی اس پہ اپنے چینل کے اوپر وہ ڈالی تھی اس میں میں نے بتایا تھا اس میں میرا کچھ تھوڑا سا analysis تھا کہ جو اس وقت current rate جو چاہ رہا ہے اسٹریلیا میں vaccination rate جو ہے جی اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے کب کب جو states ہیں کہ وہ اپنا ایٹی پرسنٹ یا سیمیٹی پرسنٹ کا جو target ہے جی وہ achieve کر سکتی ہیں تو ایٹی پرسنٹ target کب achieve ہوگا وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اسی طرح سے یہ جو hadn't touched ہی سیڈ اور اب میں اس سے پہلے بھی آریڈی کافی چیزیں اس بارے میں بتاتا ہا رہا ہوں کہ vaccination جو ہے جی that is the only point اور یہی key point ہے جی کہ جب اسٹریلیا جو ہے وہ اپنے borders جو ہے وہ اور ہی اپننی کی طرف جائے گا اب ساؤت اسٹریلیا کا پلان ہے اسی طرح سے NSW کا پلان ہے Victoria کا پلان ابھی تک جو ہے جی وہ in between ہے اس میں ایک reason یہ ہے کہ Victoria میں اور خاص طور بھی reason Victoria کے اندر دوبارہ سے lockdown جو ہے جی restrictions وہ ان کو زیادہ strict کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ cases ابھی تک جو ہے جی وہ ہم سامنے آ رہے ہیں اب اس میں Alan touch کا یہ بیان کافی ایک encouraging بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70% کا جو انہوں نے target set کیا ہے اور یہ target جو ہے جی وہ نومبر ڈیسمبر تک میں اس پہ آپ کو وہ dates میں آگے چلتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کب تک یہ complete ہونے کے chances ہیں اب اسی طرح سے Alan touch said کہ Australia is trying to move forward with the overseas student return plan despite lockdowns اب یہ بھی انہوں نے یور ڈیرہ کالج نیوز ہے جی اس میں یہ ایک اچھی ویب سائٹ سورس ہے کالجز کے حوالے سے تو اس میں بھی انہوں نے code کی Alan touch کا یہی چیز ہے جی کہ he is expecting کہ جب یہ 70% کا جو rate ہے according to him کہ جی 70% of the population جب ایکشنیٹ ہو جاتی ہے تو جی لارجر نمبر کے اندر جو ہے students کو واپسی کا کہا جائے گا اب آج کی جو national cabinet کی جو meeting تھی جی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے کیونکہ یہ mainly جو meetings ہو رہی ہیں جی weekly meetings ہیں اس کے اندر ان کی جو cover 19 strategy ہے جی اور اس کا analysis ہے اس کے ور بات کی جاتی ہے تو اس میں بھی اس meeting کے اندر بھی یہی بتایا گیا جی کہ 42000 کے قریب ان کے confirm cases ہیں اسٹریلیا میں اور اس میں جو سیڈلی جی کوئی 974 لوگ جو ہے جی وہ ان کی ڈت ہوئی ہے اور اسی طرح سے کوئی more than 28.9 million test جو ہے جی وہ conduct کیے گئے ہیں اور testing جو ہے جی وہ پچھلے ساتھ دنوں کے اندر جو ہے جی وہ کوئی تقریباً چولہ لاکھے قریب نئے test جو cover 19 کے test جو وہ conduct کیے گئے ہیں اب globally ان میں بتایا گیا اس meeting کے اندر 209.9 million cases report ہوئے ہیں تقریباً 4.4 million deaths ہوئی ہیں اسی طرح سے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جی نئے جو cases ہیں جی وہ تقریباً چھ لاکھ پینسٹھ ہزار کے قریب نئے cases report ہوئے اور جس میں 9554 لوگوں کی death ہوئی ہے جی اب جو اسٹریلیا میں جو cover 19 vaccine کا جو rollout ہے جی وہ continuously جو ہے جی وہ expand کر رہے ہیں اب to date یعنی آج 20 august تک 16.5 million doses cover 19 vaccine کی وہ administer ہوئی ہیں جو اور پچھلے 24 گھنٹوں میں تین لاکھ تین ہزار تین سو چار جو vaccine جی کی doses ہیں جی وہ administer ہوئی ہیں اس طرح سے اگر پچھلے ساتھ دنوں میں دیکھیں تو 1.7 million vaccines جو ہیں جی وہ administer ہوئیں اس میں 51% of the Australian population جو ہے جی aged 16 years and over یعنی 16 سال یا اس سے زیادہ کے جو Australians ہیں 51% ان کو پہلی ڈوز مل چکی ہے اسی طرح سے جو اس میں 50 years کے جو population ہے جی اس کو 74.1% ملی ہے اور 70 years کے جو ہیں جی وہ 84.5% ہے اب اگر total دیکھا جائے یہ important چیز ہے جی کہ 28% of the Australians جو ہیں جی 16 سال یا اس سے زیادہ کے جو لوگ ہیں جی وہ fully vaccinated ہیں اور اسی طرح سے 50 سال سے اوپر کے جو ہیں جی وہ 42.2% لوگ fully vaccinated ہیں اور 70 سال یعنی 70 years of age کے جو ہیں جی یعنی 70 years and above کے جو لوگ ہیں جی وہ 55.8% جو ہیں جی وہ fully vaccinated ہیں اب یہ جو 16 سال اور اس سے اوپر کے جو ہیں جی یہ important چیز ہے کہ یہ eligible ایک پاپولیشن ہے جس کو ویکسین لگنی ہے تو یہ 28.8% کو جو ہے جی وہ جانا چاہیے 70% تک اور this would lead to the border opening of اسٹریلیا اب اس میں جو میں نے جو جو پوسٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں جی وہ میں نے جو شیئر کی ہے 26.88% پہ تو 80% فولی vaccination کا جو ہے جی add current rate اس میں جو rate انہوں نے بتایا ہے وہ 28.8% ہے تو اس میں جو current rate ہے جی اس کے مطابق 26 پہ اگر ہم base کریں تو nsw کو چاہیے جی کوئی 57 days اور یہ complete ہوگا جی 80% کا target بائی چودہ چودہ اکتوبہ تک یہ complete ہو جائے گا جی victoria کو 90 دن چاہیے 16 november تک complete ہو جائے گا quinsland کو 100 days چاہیے جی یہ 26 november کو complete ہوگا اسی طرح western australia کو 117 دن چاہیے یہ 13 december تک complete کریں گے south australia کو 112 دن چاہیے یہ آٹھ 12 کو complete کریں گے تسمانیہ کو 116 دن چاہیے یہ 12 december تک complete ہوگا اور اسی طرح australian capital territory جو ہے جی اس کو 82 days چاہیے یہ آٹھ نومبر میں complete ہوگا جی اور northern territory کو جو ہے جی وہ 99 days چاہیے تو یہ 25 november کو complete ہوگا تو یہ ان state wise ایک analysis ہے کہ جو 80% کا جو target ہے جو vaccination target جی وہ کن کن dates کو complete ہونے جا رہا ہے تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں اسی طرح island touch کا پیان ہے جی کہ وہ 70% کی جو vaccination کا وہ جو target set کر رہے ہیں تو it seems کہ اس ریلیا جو ہے اور اسی طرح سے آیا ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کہتا رہا ہوں revenue shortfalls وہ پانچ ارب ڈالر پہ ان کی universities کا چلا گیا اسی طرح سے lot of جو ان کی staff cuts ہیں اور اسی طرح سے ان کے جو expenditures ہیں وہ بہت زیادہ اس میں بڑھ چکے ہیں course cuts انہوں نے اس میں کی ہیں تو اس فقط situation universities کی ویڈیوز کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے we can assume and I would say I would be 100% sure in this regards کہ یہ November, December تک جو ہے جی وہ border opening کی طرف جائیں گے for fully vaccinated students اور اس میں lower risk countries اور high risk countries کا key differentiation نہیں کریں گے reason being کہ چائنا کے ساتھ already ان کے تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں تو انڈیا کی دوسرا major portion انڈیا سے ہے نیپال سے اسی طرح سے باقی سعودیشن countries بنگلہ دیش پاکستان سیلنگا بغیرہ سے ہے تو یہ students کو اور اسی طرح پھر اگر ادھر ہم دیکھیں دوسری طرح تو اسیا پیسیفک سنگاپور بغیرہ سے تو یہ students ان کو diversified students کا اور ایلن ڈائج نے بھی یہ بات اپنی اس میں کیا جی کہ diversified students کو وہ call up کریں گے so we can have a brighter chance of border opening in November or December so let's get prepared for that اور اس میں دیکھتے ہیں جی اب next updates کیا آتے ہیں ایلن ڈائج is quite hopeful we are also so I would come up with some more updates very soon اپنا بہت سا خیار رکھئے بہت سا خیار رکھئے have a good care of yourself take care bye اپنہ ڈائج 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 ڈائ آکھن آہ ڈائی ڈال موسیقی